بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگر اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے وزیراعظم کے ریلیف پیکج کا وزیراعظم پاکستان جس کا وہ کئن دنوں سے ذکر کر رہے تھے بلاخر انہوں نے پاکستان کے تیرہ کروڑ عوام کے لیے ایک بڑے ایک سو بیس ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا اور اس سے تیرہ کروڑ پاکستانی مستفید ہوں گے اور یہ سب سٹی کا جو پیکج ہے جو ایک سو بیس ارب روپے کا دیا جا رہا ہے یہ چھ ماہ تک لاغو ہوگا اور یہ آٹرہ دالیں گی وغیرہ پہ دیا جائے گا مجموعی طور پہ یہ پیکج جو ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے ہے وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پیکج سے اکام آدمی کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اس کے علاوہ وزیراعظم کی طرف سے جو دوسرا بڑا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چالیس لاکھ خاندانوں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہوگی اور اس کے ساتھ انہوں نے کسانوں کے لیے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ کسان جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے تک کا کرزہ جو ہے بلا سود لے سکیں گے چونکہ کسان جو ہے اس دفعہ ہمارے کافی مایوس دکھائی دیتے تھے مونجی کا جو ہے ان کو اچھا ریٹ نہیں ملے تھا اور اس کے علاوہ گننے کے حوالے سے بھی ان کے پیسے پہلے کافی شگر میلز کی طرف تھے لیکن اب زیراعظم کی طرف سے جو بلا سود کرزوں کا اعلان ہوا ہے یہ بھی کسانوں کے لیے بہت زبردست ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے بلا سود جو کرزوں کا اعلان کیا گیا اس میں البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ چالیس لاکھ یہ جو خاندان ہیں وہ کتنا کرزہ حاصل کر سکیں گے ایک لاکھ حاصل کر سکیں گے یا یہ کیا تمام بینک جو ہیں وہ ان کو یہ کرزہ دینے پہ امادہ ہوں گے البتہ وزیراعظم کی طرف سے یہ بڑا زبردست اعلان ہے کہ چالیس لاکھ خاندان جو ہیں وہ بلا سود کرزیں حاصل کر سکیں گے لیکن اس کی جو ٹرنمنٹ کنڈیشن ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بعد میں پتا چلے گی وزیراعظم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے بشمول کشمیر کے وہاں پہ سیت کار دیا جائیں گے اور جس کو بھی سیت کار دیا جائے گا وہ دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہاسپیٹل میں جا کر علاج کروا سکے گا اس میں کشمیر کے ساتھ اسلامباد بھی شامل ہے پنجاب بھی شامل ہے اور خیبر پختونخواہ میں تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی حکومت سیت کار کا اجراء کر چکی ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان کو بھی شامل کیا گیا ہے وزیراعظم نے قوم سے خطاب کے دوران بتایا کہ احساس پروگرام کے تحت یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے احساس پروگرام کی جو ٹیم ہے اس کی تعریف بھی کی تاکہ ضرورت منتق یہ سبسیڈی جو ہے ریلیف جو ہے پہنچ سکے وزیراعظم نے بتایا کہ یہ جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے اور اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حکومت آئی تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کرونا آ گیا تھا اور حکومت کو آٹھ ارب ڈالر جو ہے کرونا سے بچوہ پہ خرچ کرنا پڑے جس کے وجہ سے ہماری معیشہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی وزیراعظم کا قوم سے جو خطاب ہے وہ اگر اس کو تنقیدی طور پر دیکھا جائے تو وہ کبھی خوشی کبھی غم والی پوزیشن میں ہے چونکہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں جہاں وہ بڑھانا پڑے گی پہلے ہی پٹرول جو ہے 138 رپے لیٹر ہو چکا ہے اور وزیراعظم کے خطاب کے بعد لگتا ہے کہ بہت جلد پٹرول کی قیمت جو ہے 150 رپے تک چلی جائے گی اور پٹرول کی قیمت جب بھی بڑھتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک سہلاب آ جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم کے 120 ارب رپے کے اس پیکج کا جو اثرات ہیں کیا وہ عام آدمی تک پہنچ پائیں گے اور اسی طریقے سے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اب چونکہ موسم سرما کی آمد آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی گیس کا بہران بھی پیدا ہو جائے گا اور گیس کے بہران کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم باہر سے جو گیس منگوارے ہیں اس کی قیمت بھی بڑھانا پڑے گی اگرچہ عوام کو تسلیت دینے کے لیے مطمن کرنے کے لیے وزیراعظم نے دوسرے ممالکہ خاص طور پر انڈیا کا بھی ذکر کیا ترکی کا بھی ذکر کیا کہ وہاں مہنگائی کی کیا ریشو ہے اور انٹرنیشنل صورتحال بھی عوام کے سامنے رکھی لیکن عوام نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ یہاں ہمارے پاس روزگار کے مواقع کتنے ہیں ایک عام آدمی کی جو اوست انکم ہے وہ کتنی ہے لہٰذا ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ انڈیا میں پٹرول کتنے کا بنگلہ دیش میں کتنے کا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا مزدور یہ سوچتا ہے کہ وہ روزانہ کتنا کماتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم کا ایک سو بیس ارب روپے کا جو پیکج ہے وہ عام آدمی تک پہنچ پائے گا یا نہیں اور اگر وزیراعظم کا جو سید کارڈ کا پلان ہے اگر وہ ہر آدمی تک خاص طور پر جہاں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک انقلاب برپا کر دینے والا اقدام ہوگا چونکہ سید کا مسئلہ بنیادی مسئلہ اور عوام کے زیادہ تر اخراجات جو ہیں کھانے پینے کے علاوہ سید کے حوالے سے ہوتے ہیں اور ہمارے جو مقامی ہاسپیٹل ہیں جو سرکاری ہاسپیٹل ہیں ہر زلے میں ہر سرکاری ہاسپیٹل کی جو ہے حالت وہ انتہائی خراب ہے وہاں دوائیاں چوری ہوتی ہیں وہاں عملہ کام چور ہے کوئی کام نہیں کرتا لیکن یہ سید کارڈ ملنے کے بعد اس کے پاس ہر شہری کے پاس یہ سولت آ جائے گی کہ وہ کسی بھی مہنگے ہاسپیٹل سے کسی بھی اچھے ہاسپیٹل سے اپنا علاج کروا سکے گا تیرہ کروڑ پاکستانیوں کے لیے دیئے گے اس اکسو بیس ارب روپے کے پیکج میں تیس فیصد جو ہے وہ سبسیڈی ملے گی پاکستانیوں کو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو چیزیں ہم خریدنے آٹا دالیں گی وغیرہ جو خریدنے جائیں گے اس پہ تیس فیصد سبسیڈی جو ہے وہ کتنی بنے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ موچھیں داڑی سے لمبی ہو جائیں اور پھر ہمیں پتا چلے کہ ایک سو بیس ارب روپے کے اس پیکج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا وزیراعظم کا آج کا خطاب تو بڑا شاندار تھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی شاندار ہوتے ہیں یا نہیں یہ آنے والے چھ ماہ میں پتا چلے گا چونکہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ اس کے اثرات چھ ماہ تک جاری رہیں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ